بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائیفر پولیس کسی بھی ریاست کے لیے بہت ضروری ایک شعبہ ہے انسٹیچوشن ہے اور پولیس اگر اچھی ہو تو ریاست میں بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ نہیں ہو پاتی بہت سے جرائم نہیں ہو پاتے لیکن ہمارے ہاں ریاست پاکستان میں پولیس کا جو ایک تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ بدقسمت کے ساتھ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور لوگ یہی چاہتے ہیں اگر کوئی جنون کام بھی ہو کوئی جنون پرابلم بھی ہو تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ہی کوئی معاملات تیہ کر لیں پولیس کو انبارڈ نہ کریں تو ایک امیج بنا ہوا ہے اور یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے تو چونکہ اب الیکشنز آ رہے ہیں آٹ فروری کو نئی حکومت پاکستان نے بنے گی پشلی حکومت پی ڈی ایم سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے بڑے بلند بانگ دعوے بھی کیے کہ ہم ہم نے پولیس کو ری فارم بھی کیا خاص طور پر کے پی میں کیونکہ وہاں پہ ان کی حکومت پچھلے دس سار سے تھی تو ان کا دعویٰ یہ رہا ہے کہ ہم نے کے پی کی جو پولیس اس کو غیر سیاسی بھی کر دیا ہے تو آج میں چاہتا ہوں کہ پولیس پہ اس شعبے سے بات کے متعلق بات کریں اور دیکھیں کہ اس میں کیا اصلاحات کی گنجائش ہے پولیس ہو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے پولیسیں کا پورا جو نظام ہے اس وقت باقی نظام پاکستان میری بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب طریقہ شکار ہے تو میرے ساتھ آج شامل گفتگو ہوں گے آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت صرف اقار احمد چیما صاحب یہ آئی جی پولیس رہے ہیں دو ہزار پندرہ میں ریٹائر ہوئے اس کے کتابوں کے مصنف بھی ہیں دو ٹوک باتیں دو ٹوک کے نام سے الگ کتاب ہے پھر سٹریٹ ٹاک کے نام سے ان کی کتاب ہے اور پھر ساتھ ساتھ ان کو اقبال سے عشق ہے اور انہوں نے ایک ایک بنا رکھی ہے علامہ اقبال کانسل بھی جس کے چیئرمن بھی ہیں تو میں خود بھی ان کی جو مختلف میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس میں جاتا رہا ہوں تو ایک بڑا حساس دل بھی رکھتے ہیں پاکستان کے لیے اور چاہتے ہیں کہ کچھ آہ کنسٹرکٹیولی کانٹریبیوٹ کریں تو پہلے تو چیما صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا میرا سب سے پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہوگا کہ کیا پاکستان میں جو پولیس ہے یہ غیر سیاسی ہے جی آہ غیر سیاسی تو بالکل نہیں ہے آہ جتنی مداخلت باقی سرکاری اداروں میں ہے اتنے ہی پولیس میں ہے میں یہ کہہ کے جان چھڑا سکتا ہوں یا جواب دینے کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کا معاشرہ ہے اسی طرح کی پولیس ہے جس طرح کی قوم ہے اسی طرح کی پولیس ہے یا پولیس is the reflection of society کہنے کو میں کہہ سکتا ہوں لیکن آپ نے یہ نہیں کہا خالی خالی اگر جواب ہی دینا ہو مگر یہ جواب نامکمل ہوگا کیونکہ پولیس کے پاس وہ اختیار ہیں جو باقی اداروں میں باقی لوگوں کے پاس تو نہیں ہیں سب سے اہم sensitive اختیار کہ سب سے بڑا حق عام شہری کا یعنی اس کی آزادی وہ چھین لینے کا اختیار یعنی arrest کرنے کا restrain کرنے کا اختیار پولیس کے پاس ہے سو یہ کہہ کر ہم زمیداری سے بچ نہیں سکتے کہ جس طرح کی society جس طرح کا معاشرہ اسی طرح کا یہ پولیس بھی اسی کی اکاس ہے نو پولیس شوڈ ناٹ بی دی ریفلیکشن اف سوسائیٹی پولیس شوڈ بی دی ریفلیکشن آف دی بیسٹ پارٹ اف سوسائیٹی موشتر کا جو بہترین حصہ ہے یہ اس کا اکاس ہونا چاہیے پولیس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے تو ایسے کیوں نہیں ہوتا نہیں ہے اس کی وجہات دو تین بتائیے یہ دیکھیں ایک تو میں نے کہا کہ جس طرح دوسرے اداروں میں جو برائیاں سرائیت کر چکی ہیں اس میں بھی ہیں مگر اسی پولیس کا ایک ایسا حصہ بھی ہے جس کے بارے میں نہ صرف ملک کے اندر ملک کے باہر بھی یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ اس ملک کے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان میں سے شاید یہ واحد ادار ہے which is corruption free اور اس کا نام آپ نے خود نام لے دیا دیکھیں مجھے نام لے دی میں آپ کی بات کی تائید کرنے میں چاہ رہا تھا اسے میں نے خود نام لے لیا میں اس کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعرف ہوا بہار کی ہیں بالکل آپ نے درست کہا اور دو تین چیزیں اس کی خصوصیات یا اس کے characteristics distinguishing features ایسے ہیں جس کو United Nations نے بھی مانا کہ this is the only corruption free institution in Pakistan اور number دو کہ اس کے جتنے بھی افسران ہیں they are courteous and they are helpful تو اس کا مطلب ہے کہ اگر will ہو تو اسی society میں سے انہی لوگوں میں سے ایک احسائیدارہ بھی بنایا جا سکتا ہے جس پر عوام کا لوگوں کا پوری قوم کا اعتماد ہو اور جو پوری قوم کے لیے فخر کا موجہ لیکن motorway police کے لیے کوئی الگ تو recruitment کا set up نہیں ہے نا وہی mechanism ہے اسی جب آغاز ہوا تو وہی تھا اچھا جی اب اس طرح سے اب اس کی separate recruitment ہوتی ہے اچھا اب آپ جو جو آپ کا سوال تھا کہ آخر میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جی پولیس پر جو ہے غیر سیاسی دیکھیں میں اس term سے بھی اختلاف کروں گا کہ سیاسی مداخلت ظاہر ہے کہ جو اس وقت لوگ opposition میں وہ کیا مداخلت کریں مداخلت تو کرتی ہے حکومتی پارٹی جی تو جب سیاستدانوں کی حکومت یہاں رہی ہے یا ہے تو اس وقت یعنی حکومتی پارٹی کے سیاستدان کرتے ہیں جب فوجی اوپرانوں کی یہاں حکومت ہوتی ہے تو وہ کرتے ہیں سو انٹرفیرنس جو ہے وہ ان فیکٹ حکومتی انٹرفیرنس ہوتی ہے حکومتی مداخلت ہوتی ہے اس کو اب سیاسی نہ کہیں ٹھیک جا وہ اگر خاکی وردی میں ہوں تو ان کی مداخلت ہوتی ہے اگر ویسٹ کورڈ والے ہوں تو ان کی مداخلت ہوتی ہے لیکن ایک پی ٹی آئی کی حکومت یہ کلیم کرتی تھی کہ جی ہم نے خیبر پختنخواہ کی پولیس کو بالکل غیر سیاسی کر دیا ہے مناسب دورانی مرہوم میرے چونکہ بیش میٹ بھی تھی اللہ تعالیٰ غریقی رحمت کرے ان سے جب بھی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے حت الاسا یہ کام ہو گیا ہے دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی بات ہے ابھی آپ یہاں آپ سے ملنے سے پہلے چند پولیس افسران کے ساتھ میری ملاقات تھی ملنے تھے تو وہاں یہ بات ہو رہی تھی تو سوری تو سب اس پر متفق تھے کہ انفرچنیٹلی کچھ صوبوں کا وہ زیادہ نام لے رہے تھے کہ جہاں پولیس کا رویہ بہت ہی اور کے پی کا وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں اس طرح کی صورتحال نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں کا کلچر مختلف ہے وہ جو پی ٹی آئی دور میں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دو چیزیں ضرور ہوئیں کہ انہوں نے وہاں چیف سیکٹری کو اور آئی جی کو آٹانومی دی داخلت نہیں کرتے تھے ہاں کہ پوسٹنگ کہ پوسٹنگ ٹرانسور یہ اپنے اپنے انسٹیٹوشن کی خود کریں گے اور باقی پولیٹیشنز کو منیسٹروں کو اچھے منیسٹروں کو کہا کہ آپ مداخلت نہ کریں ان کو آٹانومی دیں اس ساتھ تک ہوا باقی لیکن یہ بہت بڑی بات نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں اچھا باقی جو تھا کہ ان کا عوام کے ساتھ رویہ عوام کے ساتھ رویہ پہلے ہی زیادہ خراب نہیں تھا ٹرڈیشنلی ٹھیک وہاں مشہور ہے کہ اگر تھانے دار کسی شہری کو گرگالی دے گا تو ہو سکتے آگے سے وہ گولی جلا ہے اس لیے اس طرح کا جس طرح پنجاب میں یہ سندھ میں اس طرح کا رویہ ہی نہیں ٹھیک ہے مجھ سے لوگ پوچھتے تھے تو میں کہتا تھا کہ اس طرح آپ نے کہا کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے دو ہیڈز کو آٹانومی دی ہے کہ آپ اپنے اپنے اداروں میں پوسٹنگ ٹرانسفر خود کریں مگر میں کہتا تھا کہ ان کا اصل ٹیسٹ تب ہوگا جب انہیں پنجاب کی حکومت ملی جب پنجاب کی حکومت ملی آپ یقین جانے ہیں کہ مجھے بھی توقع تھی کہ شاید یہ جائیں وہاں ایک طرف ان کی بیروکرائٹک ٹیم بیٹھی ہو ایک طرف پولیٹیکل ٹیم ہو چیف منسٹر پساس بیٹھا ہو اور صرف دو فکرے کہنے کی ضرورت ہے دو منٹ کی میٹنگ کہ بھائی یہاں بھی میں ان کو آٹانومی دے رہا ہوں آپ انٹرفیر نہ کریں آپ یقین جانے ہیں بحثت صاحب کان ترس گئے اس ایک فکرہ سننے کے لیے وہ نہیں ہم سن پائے وہاں ان کو آٹانومی نہیں دی گئی اور بلکہ میں تو ظاہر ہے کہ بڑی سروس ہے میرے شاگید وہاں مختلف جگہوں پہ اس وقت بھی تھے انہوں نے کہا جی بترید اس طرح کی انٹرفیرنس ہم نے ستر سالوں میں نہیں دی اسی لیے ناصر دورانی نے کوئی جو ایڈوائزر بنایا تھا وہ انہوں نے استیفہ بھی دے دیا تھا اس پوسٹ سے کیونکہ وہ بھی شاید وہاں پہ کوئی کام یا دکھانے نہیں سکے تو بہرحال وہاں بہت کسی نے اس پارٹی کے ہارے ہوئے کسی امیدوار کی بات نہ مانی غلط اسی وقت رات و رات اس کو تبدیل کر دیا گیا کسی نے ناجائز کام نہ کیا اسی وقت اس کو اٹھا کے او ایس ڈی بنا دیا ایسے پنجاب میں ایک ایسو چوہ کی ٹرانسفر پر کتنا پیسہ لگ جاتا ہے دیکھیں اگر میں کوئی بات چھپانے کی کوشش کروں تو وہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا دیکھیں نہ میں نے کبھی میں تو بڑی سخت قسم کی اکاؤنٹیبیلٹی چاہتا ہوں اور ہمیشہ اس کا دائی رہا ہوں لوگ جو کرپٹ ہیں جو حرام کھاتے ہیں وہ پوسٹنگ ٹرانسفر پر بھی پیسے لیتے ہیں اور اس سے بڑھ کر جو اس سے بڑے لیول کے کرپٹ ہیں وہ قبضوں کے پیسے لیتے ہیں خاص طور پر جو بڑے شہروں میں پوسٹڈ لہور وغیرہ اور this is very very unfortunate کہ کچھ ایسے بھی اب ہیں پولیس افسران کی سروسز کے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے جو نارکوٹیکس کی بھی سرپرستی کرتے ہیں اور اس سے بھی پیسے لیتے ہیں جس لیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا لہور میں ایک ڈی ایس پی جو چودہ دفعہ محتل ہو چکے جس کا بڑا گندہ ریکارڈ ہے اور اس کو این ایف والوں نے پکڑا اور اس کو یعنی انٹی نارکوٹیک سیل کا اسے انچارج بنایا تھا اب جس نے اسے لگایا اب آپ بتائیں کہ کیا وہ مجرم نہیں ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں ہیں کہ یہ پولیس ریفارم کیوں نہیں ہوئی اس پہ ہم آتے ہیں بعد میں اوکے ابھی آشان تھوڑا سا پولیس کے بارے میں اس وقت پولیس کا کیا ہم کے ریفارم کی بھی اندرہ کہانی ہے تاریخی وہ میں آپ سے پوچھوں گا جوڈیشی کے بالے میں پوچھوں گا وہ بھی ضرور پوچھیں اور ریفارم کی بھی کہانی ہے ہم کو اگرے دو سیگمنٹ سے پوچھتا ہوں میں آپ سے اس وقت مجھ آئی کہ پاکستان پولیس کتنے افراد ہیں اس میں چار لاکھ ہیں پانچ لاکھ ہیں اور ٹوٹل کتنا ہے دیکھیں سب سے بڑی فورس نیچولی پنجاب میں ہے پنجاب میں ہے یہ کو تقریباً پونے دو لاکھ کے قریب آپ سمجھ اوکے پنجاب میں صرف پنجاب میں بہت بڑی کمانٹ بڑی اوکے اور خواتین کی تعداد میں نے سنا ہے کو چھے سے سات ہزار کی قریب ہے اچھی خاصی تعداد ہے کس زمانے میں ہمارے زمانے میں ڈائریکٹ اے ایس پیز نہیں ہوتی تھی خواتین اور ایک ہمارے ایس پی شہید ہوئے ان کی وائف فورن سروس میں تھی انہوں نے بے نظیر صاحبہ جب پرائم میریسٹر تھی تو انہیں لیٹر لکھا کہ جی میں اپنے ہزمنٹ جو شہید ہے ان کا مقصد ان کا نصب العین آگے کیری فورڈ کرنا چاہتی ہوں so i want to serve in police تو پرائم میریسٹر نے سپیشلی پھر ان کا قردر چینج کر کہ انہیں پولیس سروس میں کیا اوکے بڑی دیر تک وہ اکیلی رہی مگر اب میں پولیس اکیڈمی میں لیکچر کے لیے گیاد مہران رہ گیا کہ پچیس اے ایس پیز میں سے کوئی سات آٹھ لیڈی اے ایس پیز ماشاءاللہ ہاں یہ بھی out of proportion ہے ویسے بہت سے سینئر افسروں کا خیال ہے کہ اتنی اتنی یہ یہ زیادہ ہے اوکے وہ کیوں حالانکہ پچاس فیصد پاکستانی پاکستان میں تو آپ باقی services میں اتنی کیا فورن سروس میں پچاس فیصد ہیں نہیں ہے بالکل نہیں ہے تو مقصد یہ ہے کہ اب ان کی کوئی نیچرل ڈراؤ بیکس بھی ہیں دیکھیں پولیس اور آرمی جو ہے نا آمڈ فورسز ایسی ہیں کہ جہاں ایک فیزیک آپ کی فیزیکل سٹینٹھ میٹر کرتی ہے وہ ایک نیچرل نیچرل ہے میٹر کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ جو بڑے وہ چیمپین ہیں جینڈر کوئیلٹی کے یہ جرمنز ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے تو ہم کہتے تھے انہیں کہ بھئی یہاں تو آپ بڑا کہ بھئی خواتین کو زیادہ زیادہ لاؤ آپ اپنے ملک میں جبکہ ہنڈر پرسن لٹریسی ریٹ ہے وہاں بارہ پرسن سے زیادہ نہیں ہیں پولیس میں میں کہا کہ کبھی آج دا کہ آپ نے آرمی کا کمانڈر کیوں نہیں بنایا کسی خاتون کو امریکہ میں نہیں کو بنا بلکل آپ نے کے پی کے کلچر اور پنجاب کے کلچر کی بات کی کیونکہ میں وہاں رہا ہوں تین جگہ ڈی ای جی رہا ہوں تو پنجاب میں کیا ایسی بات ہے یا جس کی وجہ سے یہاں پہ اس طرح ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی بھی حکومت جو بہت بڑے کلیم کرتی تھی وہ یہاں پہ نہیں کر سکی ایک تو یہاں پہ چاہد سیاستی مختلف ہے یہاں پہ بڑی اہمیت ہے ووٹ کی دیکھیں کے پی کا جو ہے نا پختون ہر سوسائٹی کی اپنے خاص کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں تو وہ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انہیرنٹ ہیں جو ان کے صدیوں سے ان کو دل و دماغ میں وہ غیرت مند ہے بہادر ہے یہ چیز ہے اس میں اور اس وہ مطلب ہے کہ اپنا جو باس ہے یا اگر وہ کہیں ملازمت کرتا ہے تو کچھ جاگیردار ہے وڈیر ہے خان ہے اس کے خان ملازمت تو کرتا ہے مگر وہ اپنے آپ کو کمی غلام نہیں سمجھتا اس کے ساتھ ہی بیٹھ کے خان بھی کھاتا ہے اور خان بھی اس کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں بلکل اور دفتروں میں جب وہ آئے گا تو بلکل اس طرح ٹھوڑا مار کے دلوازہ کھولے گا یہ نہیں ہے کہ بار سندھیوں کی طرح اور ہمارے پنجابیوں کی طرح ہاتھ بانھ کے میں رہیم جار خان میں تھا پولیس چیف تو لوگ آتے تھے تو یقین جانا ہے کہ اس طرح ہاتھ بانھ کے تو میں زبردستی بڑا ناراض ہو کے کہنا ہے کہ بھائی نہیں اس طرح ہاتھ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے بانتے ہیں انسانوں کے سامنے نہیں بانتے ہیں بڑی یعنی کئی مہینے لگے ان کے ہاتھ کھلوانے میں تو یہ ایک غلامانہ سوچ یہ یہ پنجاب میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور انٹیریر سندھ میں بھی اس طرح وہاں اس طرح نہیں ہے اس لیے وہ یہ چیز برداشت نہیں کریں گے آپ ان کے ساتھ کو مس بیہیو کریں تو وہ they were not tolerant اوکی ہاں تو ابھی آپ کے خیال میں جو اس وقت پاکستان کی مین اسٹریم پارٹیز ہیں آہ کیا سمجھتے ہیں کس کا کس کے روئے بہتر ہیں جہاں تک پولیس کا تعلق ہے یا پورا بیروکرسی کا تعلق ہے دیکھیں بات یہ ہے میں ہاں آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مجھے اس ریفرنس سے پوچھا یعنی سروسز کے ریفرنس سے یعنی سروسز کو کنوں نے زیادہ اٹانومی دی یا ان کی بھلی کا سوچا بھلی کا سوچا کنوں نے کم سے کم انٹریفیر کیا کن کی رول آف لاغ کے ساتھ زیادہ کمیٹمنٹ جنہوں نے شو کی آپ نے خود ذکر کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو دور تھا پہلا پہلا کے پی میں دوسرا نہیں پولیس افسران خود کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کا پہلا دور جو تھا کے پی کا بہت اچھا تھا دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ اٹھارہ سے آن وڈ والا دور کے پی کا بھی بہت برا تھا اوکی it was as bad لوگ جس طرح بتا تھے پولیس افسران سیول افسران as bad rather worse پنجاب سے اچھا لیکن پہلے دور کو آپ ضرور کریڈٹ دیں ٹھیک وہ اچھا تھا نائنٹی سیون میں جب حکومت بنی پی ایم مل این کی تو شہباز شریف بکیم دی چیف منسٹر فور دی فرس ٹائم ان کا جو پہلا چیف منسٹری کا دور تھا وہ سب سے بہترین تھا آئیڈیل تھا اور یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ میرے ذاتی علمیں ہیں کہ پورے ظلے کے ایم این ایز اور ایم پی ایز گئے ہیں کہ جناب اس ڈی سی کو ٹرانسفر کر دیں اس ایس پی کو ٹرانسفر کر دیں تو وہ اپنا پوچھتے تھے مختلف ایجنسیوں سے کہ اس کی انٹیگریٹی کیسی ہو اگر پتا چلا کہ وہ دیانتدار ہے ایماندار ہے ایفیشنٹ ہے تو سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کٹھے ہو کے بھی جاتے تھے تو انہیں وہ فارق کر دیتا ہے کہ نو اندازہ اس لیول کا کوئی کرپٹ آدمی ان سے پوسٹنگ نہیں لے سکا اس دور میں یہ اچھا یعنی وہ وزیروں کے پاس بھی جاتے تھے تو وزیر بھی کہتے تھے نا ریپورٹیشن خراب ہے میں نہیں ہی دیس فارش اچھا سردار مہتاب عباسی اسی دور میں وہ چیف منسٹر بنے کے پی کے اور ان کا دور بھی بہت اچھا دور سمجھا جاتا ہے یعنی وہاں سیول ایڈمسٹریشن کے پولیس کے افسران وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کا الیکشن جتوانے اور حگانے میں کتنا ہوتا ہے اختیار یا عمل دخل دیکھیں اختیار تو ظاہرے آپ نہ کہیں اختیار عمل دخل آہ عمل دخل اس میں وہ رول بلکل پلے کر سکتے ہیں یعنی یہ جو سیول ایڈمسٹریشن ہے میجستیسی بی سی وغیرہ وہ بھی کرتے ہیں کر سکتے ہیں پولیس بھی کر سکتی ہے مثلا جن کو خراب کرنا ہو یعنی ان کے خلاف ان کے مخالفین جھوٹے پرچے کروائیں گے ان کو اندر کروا دیں گے اچھا یعنی انہیں خراب کریں گے انہیں آ کے بتائیں گے کہ یہ فلاں فلاں امپورٹنڈ ہے انہیں اس طرح جوٹے قیسوں میں امپلیکیٹ کر کے اندر کریں تاکہ وہ کمپین نہ کر سکیں اچھا ڈی سی وغیرہ جو ہیں وہ ان کے کام نہیں کریں گے ان کے علاقوں میں ڈیولیمنٹ نہیں ہونے دیں گے اور جنہیں ہرانا ہو یعنی جن کو سپورٹ کرنا ہو ان کی مرضی کے ہلکے بنوائیں گے اوکی اچھا ان کی مرضی کے پٹواری پوسٹ کریں گے ان کی مرضی کے میوسپل لیول پہ افسران پوسٹ کریں گے لیکن یہ دونوں کوپریشن ڈی سی اور ایس پی کے درمیان ہوتے ہیں بلکل معاملات آگے چلتے ہیں ہوتا ہے اور یہ اگر جو ہے اس طرح انٹرفیر کریں جو بالکل انلافل ہے غیر قانونی ہے تو یہ بالکل کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کچھ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو غلط ہے اور انلافل ہے انکانسٹیٹوشنل ہے اور اگر یہ کریں تو ان کے خلاف کاروائی اور بڑی سخت کاروائی ہونی چاہیے چلی ناظرین یہ متوسطہ سا وقفہ لیتے ہیں واپس آگے تھوڑا سا پھر اصلاحات کی بات کرتے ہیں کہ کیا کیا اصلاحات پولیس کے شعبے میں ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین ہم گفتور کر رہے ہیں پاکستان کی پولیس پر اور میرے ساتھ اسٹوڈیوزیں موجود ہیں سابق آئی جی ظلفقار احمد چیمہ صاحب چیمہ صاحب ایٹینز امینڈمنٹ بھی آگئی اس کے بعد ہر کوئی ہر صوبہ اپنا اپنا مالک ہے لیکن پوسٹنگ ٹرانسفر سارا وفاق کرتا ہے یہ سمجھ نہیں آتی ریکروٹمنٹ بھی وفاق کرتا ہے تو یہ طرح ہمیں سمجھائیے کہ اب جو پولیس کا اصلاحات کوئی پروونس کرنا چاہے اپنے طور پر تو کس طرح ہو سکتا ہے یہ باستر صاحب نے بہت اچھا بنیادی سوال کیا یہ جو اصلاحات کی کہانی ہے یہ بڑی طویل کہانی ہے اور یہ وعدوں اور وعدہ خلافیوں اور سازشوں سے بھرپور ہے آپ نے جو ریکروٹمنٹ کی بات کی اس میں پولیس میں تین انٹری پوائنٹس ہیں سب سے نیچے سے شروع کریں تو کانسٹیبل وہ صوبے خود کرتے ہیں اس کے بعد ہے سب انسپیکٹر لیول پہلے ایس ای لیول اسسٹنٹ سب انسپیکٹر اچھا وہ پبلک سرس کمیشنز کے ذریعے ہوتے ہیں وہی صوبے کریں پوینشل جو پبلک سرس کمیشنز صرف ایک انٹری لیول ہے وہ فیڈل گورنٹ کرتی ہے فیڈل پبلک سرس کمیشن کے ذریعے ڈائریکٹلی ایس پیز جو ہیں ریکروٹ ہوتے ہیں وہ چونکہ فیڈل گورنٹ کرتی ہے تو انہی کا کنٹرول رہتا ہے ان پر ان کی سرسز صوبوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں کچھ عرصے کے لیے مگر جب چاہے فیڈل گورنٹ فیڈل گورنٹ means of course the prime minister is the minister for establishment تو وہ ان کی سرسز لے کے اگر کسی اور صوبے کو ضرورت ہے وہاں بھیج سکتے ہیں اگر فیڈل گورنٹ میں ضرورت ہے تو یہاں رکھ سکتے ہیں ایک تو یہ اچھا اب آتے ہیں اصلاحات کی طرح دیکھیں انگریز لو نے جب اپنا قبضہ اور کنٹرول کنسالیڈیٹ کر لیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب ہندوستان میں ایک پراپر پولیسنگ کا سسٹم دیں اور وہی سسٹم جو لندن میں تھا یعنی میٹرو پولیٹن سسٹم جو ایک مورڈن سسٹم تھا مگر کچھ مہینوں بعد ایک بڑی اہم ڈیولیمنٹ ہوگی ایٹین فیفٹی سیون میں بڑی زودست بغاوت ہوئی یا لوگ ازادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اچھا وہ ازادی کی جنگ کامیاب تو نہ ہوئی مگر اس سے انگریزوں کی ترجیحات تبدیل ہوگی ان کی سوچ بدل گئی اور سوچ کے ساتھ ساتھ ایک اچھی پولیس دینے کا ارادہ بھی تبدیل ہو گیا اچھا اب انہیں ان کے دلوں میں یہ خوف اور ڈر پیدا ہو گیا کہ بھائی یہ بغاوت تو پھر بھی کبھی ہو سکتی اب ان کی سب سے بڑی ترجیح یہ تھی کہ ہم ایسی انفورس رکھیں جو ان کی کسی بھی اپرائزنگ کو کرش کرنے مین ان کا یہی تھا کہ ان کو اب دبا کے رکھنے کرش کر کے رکھنے پہلے جو سسٹم وہ لانے لگے تھے اس پہ ہیومن رائٹس پہ تھے رول آف لاؤ بھی تھا اس طرح کی چیزیں اس طرح لندن کی بلکس تھی لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم وہ سسٹم لائیں گے جو یعنی آئرش کنسٹیبلری والا سسٹم جس سسٹم کے ذریعے ہم آئرلینڈ کے لوگوں کو دبا رہے ہیں تو لہذا ایٹین سکسٹی ون میں انہوں نے ایک اچھا سسٹم لانے کا جو خواب دکھایا تھا لوگوں کو اس کی تعبیر تو نہ ہو سکی لیکن ایک اپنا کلونیل ریکوارمنٹ پوری کرنے کے لیے نیا سسٹم دے ٹھیک اس کے کیا خد و خالت ہے اس کا یہ تھا کہ پہلے تو ان کا مقصد آپ دیکھ لیں جو سامراجی مقصد تھا کہ لوکلز کو دبا کر رکھنے کرس کر دینا انہوں نے اپنا ایک قابل اعتماد آدمی ڈونڈا اور ساری کی ساری پاورز اختیارات اس میں مجتمع کر دی اس کا نام ڈپٹی کمیشنر رکھ دیا ریونیو کی پاورز پولیس کی پاورز حتیٰ کہ جوڈیشل پاورز بھی اس کو دے دی قتلوں کے کیس بھی وہ سنتا تھا پانچ پانچ سو مربع زمین تقسیم کر دیتا تھا اور ظاہر ہے کہ انہوں نے گورنر جنرل ڈلی میں بیٹھ کے انہوں نے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے حکومت کر دیتا تھے انہیں کے ذریعے وہ حکومت کر دیتا تھے ان کو اب اس سے غرض نہیں تھی کہ بھئی اگزیکٹیور جوڈیشری علیدہ علیدہ ہونے چاہیے لوگ کو انصاف ملنا جائیے رول آف لا نہیں ان کا یہ تھا کہ بھئی ایسا ہو ایک آدمی ہمارا ہو قابل اعتماد سب کو کنٹرول میں رکھ یہ تھا ان کا مقصد چلیں 47 تک ازادی سے قبل تو ان کے مقاصد پورے ہوتے رہے مگر ازادی کے بعد بھی اسی سسٹم سے چمٹنا ایک غیر فطری سی بات تھی made no sense actually no sense at all ظاہر ہے کہ ازاد قوم کی اپنی اومنگے ہیں اور requirements ہوا رہے ہیں پھر یہ ہے کہ crime کی نیچر تبدیل ہو گئی ہے اچھا اور اب ایسا ایسا crime آ گیا ہے کہ جو اس زمانے میں which was unheard of اس کا کوئی تصور نہیں تھا لہذا یہاں سے پولیس افسران باہر گئے باہر انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں تو different system میں modern system میں یہ کیا پرانا اسی سے ہم چمٹے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پھر یہ شور مچا کہ بھئی یہ پرانا system میں فرسودہ ہے outdated ہے نئے زمانے کی یہ ضروریات پوری نہیں کر سکتا اور modern day security challenges کو یہ میٹ نہیں کر سکتا تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں اور بھی کبھاتے ہیں اس میں deputy commissioner کو police کا بھی ایک overall general control اور supervision دے دیا گیا اب police افسران جو ہیں فرض کیا کہ کوئی سب inspector ہے اس کا ایک اپنا boss ہے مگر ادھر سے وہ ڈی سی وہ بھی اس کا boss ہے اب یہ جو استعارات ہے جی پلیز وہ dual control duality ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں mashallah خود بہت تجربہ کار civil servant رہے ہیں ڈیپلومیٹ رہے ہیں public service میں public administration کا بنیادی اصول ہے unity of command یہ unity of command کے بنیادی طور پر یہ خلاف تھا duality of control اس سے ایک بالکل confusion پیدا ہو رہی تھی پولیس افسران سمجھتے تھے کہ جی اس سے پولیس افسروں کا initiative curb ہوتا ہے اس سے آپس میں confrontation بھی ساری نرجی اسی میں لگتی ہے دوسرا یہ ہے جو سے undermine کرتے ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ اس سے institutional growth رک گئی اچھا پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو latest modern challenges ہیں اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک فوری یعنی quick response کی ضرورت ہے دوسرا proactive approach کی ضرورت ہے دونوں ہی اس میں provided نہیں ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو انہوں نے مانگی جو بہت ضرورت تھی وہ ہے کہ police کو operational autonomy دی جائے جو اس میں نہیں تھی اچھا اب انہوں نے دیکھا کہ دائیں بائیں جو پاکستان کی طرح باقی colonial countries تھے جہا انگریزوں کا control تھا وہاں یہ ہوا پتہ چلا کہ ہندوستان میں 47 میں تین ایسے شہر تھے جہاں وہ metropolitan system تھا جدید مورڈن کلکتہ بامبی اور مدراس جہاں انگریزوں کی اکثریت تھی مگر انہوں نے آہستہ آہستہ وہ system بڑھانا شروع کر دیا اور کوئی 25 30 سالوں میں 40 شہروں میں وہ کر دیا سیونٹیز میں بامبی میں metropolitan system تھا مگر دیلی میں نہیں تھا وہاں ایک commission بنا اور جسٹس خوصلے سبیم کوٹ کے جال تھے ان کی سربراہی میں کہ study کریں کہ یہ modern system بہتر ہے یا وہ پرانا دیلی والا تو انہوں نے report پیش کی کہ جی وہ modern metropolitan system is more democratic دیلی والا پرانا جو magistracie system ہے that is suppressive in nature لہذا ان کی recommendation پر دیلی میں بھی metropolitan تو ہمارے ہاں کون سا system ہے اچھا ہمارے ہاں وہی magistracie system اچھا یعنی مطلب ہے آپ حران ہوں گے کہ اگر جدید system دیلی میں ہو سکتا بامبے میں ہو دھاکہ میں ہو سکتا کولمبو میں ہو سکتا تو اسلام آباد کراچی اور لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتا اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ corridors of power میں ایک خاص group جو اپران system کے beneficiaries تھے جو اپر ہینڈ تھا وہ ان کو چونکہ ایک سیس ہوتی ہے پرائم منسٹر کے سیکٹری بھی چی منسٹر کے بھی وہ وہ یعنی ان کی مناؤپلی ہوتی ہے وہ ہونے نہیں دیتے حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد کے لیے سینیٹ نے قرارداد پاس کر دی پریزیڈنٹ کو جانی تھی سینیٹر جو ہیں ایک میڈیا پہ دوئیاں دے رہے ہیں کہ فائل بھیجی پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ کو بھیجیں وہ سیکٹری جو تھا اسی مافیا کا جو آپ سمجھ لیں گرو وہ دبا کے بیٹھ گیا فائل ہی نہیں آگے چلی اگر کوئی یہاں سیمینوں میں اتصاب ہوتا تو اس کو کٹیرے میں کھڑا کیا جاتا کہ تمہاری یہ جورت کیوں کہ اتنے بڑے ادارے نے پاس کیا ہے اور ایک بابو اس کو دبا کے بیٹھا ہو ہے اس سے بھی بڑی بات دیکھیں پاکستان جب بن گیا تو کراچی میں یہ تیہ ہوا قائد اعظم کی زندگی میں جنرل سائنڈ اٹ سگنیچر ہو گئے بابا قوم کے تو اس مافیا نے کہا اچھا جی ذرا تھوڑی سی اس کی لیگل ویٹنگ کر دیں لیگل ویٹنگ کے لیے فائل نکالی اور پھر غائب کر دیں پھر وہ اس نے دن کی روشنی نہیں دیکھی اس فائل اندازہ کریں اس حد تک مگر اس کے باوجود یہاں دو کمیشن بھیجے گئے مختلف حکومتوں نے بڑے کمیشن بیٹھے ہیں درجنوں کمیٹی ہیں کہ بھئی پولیس ریفارم پولیس ریفارم وان وز ہیڈیڈ بائی مسٹر افتاب احمد خان وہ اسٹیویشمنٹ سیکٹر دونوں اس سروس کے تھی سی ایس پی انڈیا جا کے سٹیڈی کریں کہ کون سا سسٹم بہتر ہے دونوں نے آ کے ریپورٹ دی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اور آج اسی کی ضرورت ہے یہ پرانا سسٹم نہیں چل سکتا مگر اس کو پولیٹیکل ویل چاہیے نا پولیس کو ریفارم کرنے کے لئے تو اگر وہ مرہ مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ وہاں ریزیسٹنس نہیں تھی وہاں بھی ہوتی ہے لیکن یہاں ویل کی کمی ہے اور شاید پولیٹیکل انٹریس بھی ہیں شاید نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل حکمران جو آئے ان کی اپنی انیبیلیٹی انیبیلیٹی ان کامپیٹنس اور لیک آف ویل یہ زیادہ تکڑے ہو گیا اچھا یہ مشرف دور میں وہ نکوی صاحب جو تھے وہ شاید اس طرح کی سسٹم کو پڑھ بغیرک کے آئے ہو تھے انہوں نے کہا گیا نکوی صاحب کون بھلا جنرل نکوی جنرل نکوی اچھا تو اس وقت پولیس کی سینئر لیڈرشپ کو کہا گیا کہ آپ کریں وہاں آپ کو یاد ہو گیا کہ اس وقت یہ میسٹیسی ختم ہوگی اچھا مگر جو سسٹم ہوا وہ پروپر نہیں ہوا وہ جو ہے سار میٹرپولٹن کا لے لیا ٹانگیں جیپنیس سسٹم سے لے لیں کوئی امریکہ سے لے لیں کوئی آئرلینڈ سے لیں تو اس طرح کا کانگلومریشن سا بنا دیا اس میں صرف ایک ہی چیز اس سسٹم کی اچھی تھی جس طرح باہر ہے جو مارڈن کانسپٹ ہے کہ لانڈ آرڈر اور سیکیوریٹی کی ذمہ داری جو ہے وہ صرف اور صرف پولیس لے پولیس کی ہائر کمانڈ لے پولیس کمیشنر لے اور باقی سیول ایڈمیسٹیشن جو ہے یہ ریونیو وغیرہ کو پوری طرح لوک آفٹر کریں میوسپل سرویسز کو دیکھیں اس پر فوکس کریں اس کو امپروو کریں اس میں کوئی دوسرا دخل دے گا تو کنفرونٹیشن ہوگی امپروومنٹ کی بجائے بلکہ ان کی ٹائم اور انرجی اس پر سرف ہوگی وہ آیا مگر باقی چیزیں کچھ باتیں تھی کسی صوبے نے پورا نافذ کیا کسی نے آدھا کیا وہ بھی پھر پولیٹیشن بیچ میں آگے اور اب صورت یہ ہے کہ کہیں کوئی نافذ ہے کوئی ایٹین سکسٹی ون مالا اس لئے کہ میں بریک لوں مجھے مختصر نہیں بتائیے کہ پولیس افسران جب آتے ہیں ان کے لئے کیا بہتر ہوتا ہے کہ وہ ٹریفک پولیس میں جائیں کسی اور اس لئے میں آپ کی اجازت تھوڑا ان کا انٹریکشن ہوتا ہے پولیس ٹیشن سے وہ سمجھ دیں پولیس والے آپ کا فیس تو وہ ہی ہے بغیر پیسوں کے ہمارا کام جائز بھی نہیں ہوتا دوسرا یہ ہے کہ یہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں بد اخلاقی سے تو ان سے پوچھیں ریفارم کا کیا مطلب وہ کہیں گے اور بلکہ ٹھیک کہیں گے کہ ہمیں وہ پولیس چاہیے ہمیں نہیں پتا سسٹم ہمیں تو چاہیے جو اماندار ہو جو خوش اخلاق ہو جو ہمدرد ہو ہمدردی سے بولے تو صحیح پوچھے تو صحیح کہ میں غریب آدمی ہوں میرے ساتھ ایم پی امین نہیں مگر میرے ساتھ نمدردی کہ دو بول نہیں بولتے مدر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں جہاں جا رہا ہوں مجھے شرمائی ہوگی جب پولیس تھانہ لوگ کہتے ہیں نا کہ تھانہ کلچر تو مجھ سے بہت سے پولیس پوچھتے ہیں کہ سر تو میں انہیں کہتا ہوں تھانہ کلچر means کہ it is pro criminal اس وقت جو ہے it's pro criminal criminal جو ہیں وہ they feel comfortable ایسا environment ہے it should be other way round کہ جی criminal جو ہے تھانے کے پاس سے گزرتا ہو اور دھرے اور وکٹم اور کمپلیننٹ جو ہے تھانے کو دیکھتے ہی اس کو اعتماد آجائے کہ میری شنوائی ہوگی مجھے انصاف بہت اچھی بات کی ناظرین نے مختصر سا وفہ لیتے ہیں اور اچھی بات کی کہ تھانہ کلچر بنیادی طور پہ criminals کو protect کرتا ہے تو آ کر مزید بات کرتے ہیں ان اشیوز پہ ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اچھا چیمہ صاحب پولیس تو چلیں جو بھی ہے دوسری طرف جو ہمارا انصاف قدلیہ کا نظام ہے اس میں کوئی حالات کو اتنے اچھے نہیں اور پولیس کا اور جوڈیشری کا ساتھ بھی ہم جیلوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں کوئی ان کا قدلیہ کی طرف کیسز چلتے ہی نہیں وہ نمبر ہی نہیں آتا اور جیل کے بھرے جا رہے ہیں جیلوں کی کپیسٹی کم ہے لوگ زیادہ ہیں تو یہ سارے سسٹم ہی کرنے کی ضرور ہے اس کو ریفارم کی بلکہ کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں صرف آدھے منٹ میں وہ جو سپورٹر پرانا جو صدیوں پرانا فرسودہ سسٹم میں ان کے پاس ایک بات وہ کرتے ہیں وہ میڈیس تیسی نہ ہو تو پھر ان پر چیک نہیں پولیس پہ وہ چیک جو پرانا میڈیس تیٹ کاجت ہوتا تھا وہ ایک لطیفے کی طرح ہی تھا اس سے زیادہ اس کی امیت نہیں تھی ایسے چو تازہ گوشت اور فروض میڈیس تیٹ کے گھر پوچھاتا تھا اور اپنی مرضی سے اسے ریمان لے لیتا تھا یہ تھا چیک جو ہے پولیس پر سب سے زیادہ جوڈیشری کا چیک ہے میڈیا کا چیک ہے سوشل میڈیا کا بے پناہ چیک ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے اپنی جو ہائرارکی ان کا چیک ہے یہ چیک ہیں اصل آپ نے جو بات کی میں نے پہلے سسٹم کی ہم نے بات کی پھر عوام عوام تو یہ چاہتے ہیں اس طرح کی ہو پولیس ہمدرد ہو اور اماندار ہو خوش اخلاق ہو اور افکورس ایفیشنسی بھی ہو تب ہی کرائم کنٹول ہو تب ہی امن قائم ہو اچھا لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں پورے پیکج کی بات کروں گا اف کورس پرانا سسٹم بھی تبدیل ہو کیونکہ ایفیشنسی تو تب آئے گی مگر میں زیادہ فوکس کروں گا ہیومن قوالیٹی جو ہے وہ امپروو ہونی چھیک ہیومن قوالیٹی اچھا وہ کیسے ہو اس کے لیے ایک تو ہے کہ ریکروٹمنٹ دیکھیں اس وقت ریکروٹمنٹ جو ہے ہم اگر ایفی ایسی کے ذریعے جو سی ایسیس والے سی ایسیس والے میں لیکسر کے لیے جاتا ہوں میں پولیس والوں سے بھی پوچھوں پی ایس والے ان سے بھی پوچھتے ہیں ملت رہتے ہیں آپ یقین جانے دونوں ایڈمیٹ کرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کتنے پرسن لوگ ہیں جو سو فیصد آنیس ہیں تو وہ کہتے ہیں جی لیس دن ٹوئنٹی پرسن بیس فیصد سے بھی کم تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم تو فیل ہو گیا اگر قوم کو پہ یہ پتہ چلے کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کے سارے وسائل جو اکیڈمیوں میں منصوبے بنا رہے ہیں کہ اس لیول پہ 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 اتنے بنگلے اتنی کاریں اتنا یہ مال بنائیں گے تو قوم یہ نہیں کسی وقت کیا اٹھے گی بند کریں یہ درامہ اس کا مطلب ہے یہ سسٹم جو ہے اچھی کوالیٹی کے افسران ریکروٹ کرنے میں ناکام ہو گئے دیکھیں یہ تو کسی کے بارے میں بہت مشکل ہے بندہ ایماندار ہے دیکھیں یہ کہنا یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ نفسیاتی سیکلوجیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ٹیسٹ چالیس منٹ میں تو نہیں پتا چلتا مجھ سے آپ پوچھیں گے تو میں ریکمینڈ کروں گا پورا کی شخصیت کی تشکیل جس ماحول میں ہوئی یہ ویلیو سسٹم کیا تھا دیکھیں چیمان صاحب یہ بھی تو آپ اس بات کی شاید تاہید کر رہی دیں کہ مشینڈ میں جب انسان آتا ہے کسی سسٹم کے اندر اگر وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں ڈھالتا تو پھر اس کی پروموشن کے جو کریئر رہے بھی تباہ برباد ہو جاتا میں کہتا ہوں کہ آپ ایماندار رہے کر بھی بلکل سروائیو جس ماشاءاللہ بلکل پہنچ سکتے ہیں یہ بلکل لوگوں نے غلط باتیں کری ہوئی ہیں کہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے کوئی فوجی جرنیل آپ کو زبردستی یہ نہیں کہتا آپ پیسے لیں ہاں اگر آپ کو غلط کام کوئی کہے گا تو آپ نہ کر دیں اور کوئی آنسٹ آپ رائٹ افسر جو ہے کسی کو کوئی ترمین نہیں کر سکتا آپ کی باتوں سے مجھے یہ بھی ایک ایک دراؤ کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک جنرل امیج ہے کہ جو کرپشن پولیس میں ہے کسی محق میں وہ نیش درجے پہ ہے یا تو آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ بیس فیصہ سے کم جو افسران ہے اس نیبل پہ بھی ہے بلکل بلکل ہے اور انتہائی تشویش نا خد تک تشویش نا خد تک ہے اور اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ تریننگ دیکھیں میں اپنے سیول افسران کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تریننگ میں آپ نے اگر کوئی چیز ان سے سکھ نہیں ہے تو وہ تریننگ سکھیں یا آرمی والوں سے ہمارے ہاں بھی پارکنگ سپیس بن جاتی پنشمنٹ پنشمنٹ اکمت اکمت یا او ایس ڈی بنا دو یا تریننگ اکیڈی بھی جو وہ اپنے کیریئر آفیسرز کو تریننگ اکیڈمی کا کمت بسٹ بسٹ آفیسر بلکل اچھا ہمارے جو جائیں گے بدلی سے جائیں گے جو بدل ہوگا اس نے کیا وہاں آپ سنڈ یور بسٹ آفیسر ایسے جو فیلڈ میں اور ان کو انسینٹیوز دیں ان کی طرح انٹرگیننگ اکیڈمی اس کی تمام فورسز سے زیادہ کریں تیسرا یہ ہے کہ اکونٹی بڑی سخت ہو میں نے اتنا ٹائم نہیں ہے میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ دوینل لیول پہ پولیس کے امبرز مرکرر کیا جائیں اس وقت آپ نے کبھی دیکھ ہے رہی ہے ایسے ایسے ہیں جنہوں نے لاہور میں لوٹ مار کی کینیڈا چلے گئے وہاں بینگی پراپٹی یاں بنائیں واپس آکے آج بھی تو جو کیسز چلتے نہیں چیما صاحب جو قیدی ہیں کوئی سفارش نہیں دون لیا بیروکریٹوں میں سے کوئی دون لیا انکواری ختم کرا کے وہ آج بھی آر پیو لگے ہوئے ہیں اچھا سو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ بڑے اچھے افسران جو ریٹائر ہیں ان کو دونل سطح پر امبرزمن بنایا جائے اور ان کو پورے اختیارات دیا جائیں وہ ہر سطح کے گریٹ ٹوئنٹی کے ہمارے دو بہت بڑے تربیتی ادارے ہوتے تھے گھار اور سکول دونوں ہی ڈس فنکشنل ہیں اصل یہ ہے کہ جب بچے کی امپریشنبل ایج ہوتی ہے اس وقت ان کے ذہنوں میں ایتھکس اس وقت ان کے ذہنوں میں ویلیوز جو ہیں وہ انکلکیٹ کی جائیں پہلے دو سال تین سال سکول میں ان کو صرف یہ چیزیں سکھائی جائیں قانون کا احترام حرام سے نفرت یہ ان کے دل و دماغ بھی بٹھائی جائے یہ اکیڈمیوں میں جب آتے ہیں اس وقت ان کو یہ لیکچروں کا خاص اثر نہیں ہوتا وہ چاہتے ہیں کہ جناب کب یہ ختم ہو سلسلہ اور ہم اپنے کام میں جھٹیں لہٰذا بچپن سے اگر آپ ظاہر ہے کہ پوری دنیا آپ نے دیکھی ہے جپان میں تین تین میل لمبی لائن ہوگی مجال کوئی اس تائن کو توڑنے کی کوشش بھی کرے کیوں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی 35 سال کی تیس سال کی عمر میں سکھ نہیں بچپن میں ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالیں حلال حرام کا تصور حرام سے نفرت قانون کا احترام پھر آپ ایک اچھی قوم بنائیں پھر پولیس میں جو جائے گا وہ بھی مندار ہوگا فورن سروس میں جو جائے گا وہ بھی آنسٹ اپ رائٹ ہوگا میں بہت مشکور ہوں آپ تشریف لائے لیکن انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے استفادہ کرتا رہیں گے ناظرین چیما صاحب نے بڑی زبردرز بات کی شروع میں کہ پولیس کو سوسائٹی کا عقص نہیں ہونا چاہیے ایک ایسا ادارہ ہے جس کو ایک بلکل بہترین سے بہترین لوگ اس میں ہونے چاہیے اور میں انکیز بات اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پورا ہمارا معاشرہ چونکہ اس کی ترجیحات عجیب عزی تر ہو گئی ہیں کوئی اخلاقیات ہماری اتحاث ختم ہو گئی ہیں تو بہرحل یہ ایک بہت مشکل سا سفر ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی انتخابات کے بعد جو بھی سیاسی حکومت آئے گی وہ پولیس کے ادارے کو بہتر سے بہتر کرنے میں کوئی قصر اٹھانی رکھے گی آج کے لئے اتنا ہی ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ